بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چل ہے جی ویلکم کرتا نوازی پرنچین چینل تھے یہاں بھی رو خوش رو باد رو ہیپی رو آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں آلو اور مونگری چلی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آئل ڈال لگتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں بہت ہی قرارے بنتے ہیں باقی سبزیوں سے بندہ کھا کھا کہ جی بار جاتا ہے لیکن مونگری کھاتے بار بار کھانے سے بھی جی نہیں برتا اتنے مزے کے اور اتنے کرسپی بنتے ہیں چلی آئل گرم کر لیتے ہیں پیاز ڈال لیتے ہیں پیاز کو ہلکا سا برون کر لیتے ہیں برون ہو چکا ہے اب سب سے مرچے ڈال لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ادھرک اور لسن ڈال لیتے ہیں اب تھوڑا سا پانی ڈالوں گے میں سا پانی ڈال لیتے ہیں 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 اور پیاز بلکل نرم پر جائے اور ساتھ ہی پوڑر سا لیتے ہیں نمک ایک چمچ ڈال کے سوڑ پر جائے ہوป و خشو Bridge ہلزیں بھی ایک چمچ سورخ و مرچے ایک چمچ بھر کے پلس کر لیتے ہیں مسال کو مسالوں کو مسالہ کو بھی ایک میں ایک دو میں تک غو meanings لیتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری اس کی بنائی ہو چکے اب آلو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر آلو کو تقریباً دس منھ تک بھونیں گے آپ لوگوں نے میری ویڈیو ضرور فالو کرنی ہے کیونکہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں مونگرے کچھ لوگ مونگروں کو بال کے پانی نکال کے پھر پکاتے کیونکہ کہتے ہیں کہ کڑوے جہاں سیلے بنتے ہیں تو اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو نہ اُبالنے پڑیں گے نہ کچھ بھی نہیں کرنے پڑیں گے تو اتنے پیارے قرارے سے بنتے ہیں بہت ہی قرارے بنتے ہیں مونگرے اور آلو تو آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنائیں گے چلے اب آلو کو دس منٹ تک بھون لیتے ہیں دس منٹ ہو گئی کچھ لوگوں کو بھون لیتے ہیں ایک چیز اور بھی ڈالیں گے وہ میں نے وہ آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ آپ لوگوں کے صریر آپ لوگوں کے لیے ایک بھون ہے کہ ہم کیا ڈالیں گے آگے جا کے اس مونگروں میں ھونی ہمارے فل ویڈیو وارد چلنی ہے ہماری آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہم نے چیز ڈال دیئے اس کے اندر یہ دیکھیں تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بھونتے ہیں مونگری ڈال کے اب تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے یہ دیکھیں تقریباً دو چمچکے قریب ہم نے ڈالا ہے پانی مکس کر کے اور پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں انشاء اللہ بہت ہی کرسپی بنائیں گے اور بہت ہی یمی بنائیں گے یہ دیکھیں آلو اور مونگروں کو پکتے ہوئے تقریباً داسمنٹ سارے ہو چکے تو اب اس میں جو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک چیز سیگریٹ ہے جو آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو وہ اب ہم ڈالنے لگے اس میں ہم ڈالیں گے میتھی آپ لوگ کہیں گے تو سہی کہ مونگرے بھی کڑوے بنتے ہیں اور میتھی بھی کڑوی ہوتی ہے تو یہ کیسے میٹھی بن اسے ہی بڑیں گی لیکن نہیں اتنے قرارے بنتی ہے یہ سبز بہت زیادہ قرارے بنتی ہے کھانے کو جسے پھر کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ علو مونگرے اور میتھی کا سنن بند کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی کٹنا قرارہ لگ رہا ہے اور دھنیا ڈال دیتے ہیں سبز سوکا دھنیا اور زیرہ کی ساور ڈال دیتے ہیں اب ان کو مکس کر لیتے ہیں ماشاءاللہ علو مونگرے کی سبزی بلکل کھاکے ڈال ہو چکی ہے اب میں آپ لوگوں کو ڈی شوٹ کھاکے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں علو بھی گل چکے ہیں اور مونگرے بھی بلکل گل چکے ہیں یہ دیکھیں مزے دار اور قرارہ علو مونگرے اور میتھی کا سنن بند کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے کھانے میں بہت زیادہ مزدار اور اتنا قرارہ بنا ہوا ہے نا کہ میرے تو موں میں پانی آ رہا ہے کہ آپ ہی تو کھا رہے ہی آپ ہی کہتے ہیں کہ اتنا مزے دار بنا ہوا ہے نا سنن تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سرسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ